سریعہ ابھی چھوڑ دیں گے آپ کو چلا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں چھوڑے نہ چھوڑے میں اپنا کام کرتا ہوں یہ آپ کو بھی باتے گا ہوں دوستو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہی ہوا جس کا ڈر تھا عمران ریاض خان جو کہ پورے پاکستان میں اس وقت سب سے دلیر صحافی کے طور پر جانے اور مانے جاتے ہیں جو کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے اوپر کھل کر تنقید بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تمام سیکیورٹی اداروں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ملک و قوم میں اس وقت جو انتشار پھیلا ہوا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے انہیں اسلامباد ٹول پلازے پر گرفتار کر لیا گیا ہے دوستو عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلامباد کی جانب جا رہے تھے کہ انہیں اسلامباد ٹول پلازے سے گرفتار کر لیا گیا عمران ریاض خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کے ساتھ اور کافی سارے انکرز بھی موجود تھے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے صحافی بھی تھے جو کہ عمران ریاض خان صاحب کے کانوائے کے ساتھ تھے لیکن انہیں گرفتار جب کیا گیا تو بتایا یہ گیا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے میں صرف پولیس ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان رینجرز جو ہیں ان کے حلقار بھی شامل تھے اور تب عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا ہے رینجرز اور پولیس نے مل کر عمران ریاض خان کو گرفتار کیا حکومت پر تنقید کرنے والے معروف صحافی عمران ریاض خان کو اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے اس چیز سے استثناء قرار دیا تھا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے سٹیٹ کو نقصان پہنچے لیکن اس کے باوجود انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے دوستو صوبائی وزیر قانون اور عمران ریاض خان کے وخیل نے بھی اس چیز کی تزدیق کر دی ہے ایکسپریس نیوز کے مطابق عمران ریاض خان لاہور سے واپس سامباد آ رہے تھے کہ اس دوران انہیں سامباد ٹول پلازی کے قریب گرفتار کیا گیا اس موقع پر پولیس اور رینجر سہلکاروں کی بڑی تعداد موجود تھی نمائندہ ایکسپریس نیوز نے پولیس ذرائق کو بتایا کہ لاہور سے محصول ہونے والی ہدایت کے بعد عمران ریاض خان کو گرفتار کر کے ان کا موبائل فون بٹوا یہ سب چیزیں پولیس نے اپنے قبضے میں لے لی پہلے تو گرفتاری کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی مگر جب فوٹیج منظر عام پر آ گئی اور پولیس نے گرفتاری کی تزدیق کر دی تو پھر پورے ملک کے اندر یہ بات لگاتار پھیلتی جا رہی ہے عمران ریاض خان کی گرفتاری کو لیڈ کرنے والی ٹیم کو جو سربراہی جو اس کی ہے وہ آر پیو راول پنڈی کر رہے ہیں اور تزدیق انہوں نے کر دیا کہ انہیں تھانہ ائرپورٹ منتقل کر دیا گیا ہے وزیر قانون پنجاب ملک احمد خان نے تزدیق کی ہے کہ عمران ریاض خان کو زلہ اٹک راول پنڈی ڈویگن سے گرفتار کیا گیا ان کے خلاف پنجاب میں مقدمات درج ہیں اس لیے انہیں صوبے کی حدود سے ہی گرفتار کیا گیا ہے یہ تاثر غلط ہے کہ اسلامباد سے گرفتاری عمل میں آئی ہے صحافی عمران ریاض خان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس پر عدالت نے متعلقہ حکام کو انہیں گرفتار نہ کرنے کی ہدایت کی تھی اور صحافی کو تحقیقات میں تعاون کرنے کی ہدایت کی تھی دوسری جانبی عمران ریاض خان کے وقیل میاں علی شفاق نے بھی گرفتاری کی تزدیق کرتے ہوئے بتایا کہ جس وقت گرفتاری عمل میں آئی وہ میرے ساتھ موبائل فون پر بات کر رہے تھے میاں علی شفاق نے بتایا کہ عمران ریاض خان کے خلاف پنجاب بھر میں سترہ مقدمات درج تھے جس پر ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تو عدالت نے ملک بھر کے متعلقہ اداروں کو گرفتار نہ کرنے کی ہدایت کی تھی انہوں نے بتایا کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی تھی جس پر معزز جج نے آئی جی پنجاب کو مقدمات کی کاپی فراہم کرنے اور گرفتار نہ کرنے کی ہدایت کی تھی علی شفاق نے اعلان کیا کہ ہم اس گرفتاری کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے اور امید ہے کہ معزز جج ساحبان عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیں گے پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل نے عمران ریاض خان کی گرفتاری کے مضمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک محبے وطن پاکستانی اور پیشاور صحافی ہیں بے باقی کے ساتھ عوام کے سامنے سچ لے کر آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ججز توہین عدالت کا نوٹس لیں گے عمران ریاض خان کی گرفتاری کے وقت موقع پر پندرہ ایسے چوز موجود تھے